پاکستانی ملٹری نے اپنی نئی تصنیف پاکستان آہارٹ کنٹری میں پاکستان کے جن حالات و واقعات کو قلم بن کیا ہے وہ پاکستان کے باسیوں اور اسے قریب سے جاننے والوں کے لیے نئے نہیں ان کی کتاب کا نام بھی کسی مغربی مصنف کی پاکستان کے بارے میں تصنیف کے لیے کچھ اتنا انوکھا نہیں واشنگٹن ڈی سی میں واقع تنک نیو امریکہ فانڈیشن میں اپنی کتاب کا تعرف کرواتے ہوئے پروفیسر ایناتول لوین نے وضاحت کی کہ ان کی ذاتی رائے میں اس تصنیف کا زیادہ مناسب نام ہاو پاکستان ورکس ہونا چاہیے تھا کیونکہ انہیں یقین ہے کہ کسی بھی طور پر ہی سہی پاکستان کا نظام کام ضرور کر رہا ہے تاہم نئی چیز وہ تجزیہ ہے جو ایناتول نے اپنے مشاہدات کی بنیاد پر پاکستان کے حال اور مستقبل کے بارے میں پانچ سو صفات کی اپنی کتاب میں آخذ کیا ہے اور یہ تجزیہ پاکستان کو ایک ناکام ریاست قرار دینے والے مغربی مبسرین کی ایک بڑی تعداد کی رائے سے بہت مختلف ہے پاکستان کو زیادہ تر مغربی میڈیا اور ماہرین کی جانب سے ایک ناکام ریاست کا ٹائٹل دیا جاتا ہے آپ اس سے کس قدر تفاق کرتے ہیں اور آپ کی رائے میں پاکستان کے بارے میں اس تاثر کے اس قدر عام ہونے کی کیا وجہ ہے میرے خیال سے پاکستان کے لیے یہ خطاب برہا چڑھا کر کرنے والی بات ہے یہ ناکام ریاست بننے کی کسی بھی طرح قریب نہیں یہ تاثر پیدا ہونے کی بڑی وجوہات میں پاکستان کے کچھ علاقوں میں طالبان کی بغاوت ماضی میں سیاسی عدم استحکام انتہا پسند سوچ کا پھیلاو ریاست کی ملک میں تیز رفتار معاشی ترقیلانے میں ناکامی شامل ہیں اور پھر یہ عوامل بھارت کے آگے کی جانب تیز رفتار سفر کے باعث اور بھی ابر کر نظر آتے ہیں اگرچہ یہ درست نہیں لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کو ایک کامیاب ریاست بھی نہیں کہا جا سکتا پاکستانی معاشرے کے جدت کی جانب سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے نستیق کیا ہے آپ نے اس حوالے سے اپنی کتاب میں خاندانی اور دوسرے تعلقات کو نوازنے کی ذہنیت کے پاکستانی معاشرے میں انتہائی گہرے ہونے کا ذکر کیا ہے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ ان تعلقات کا بعض علاقوں میں پیجانے والے قبائلی تعلقات سے کیسے مواصنہ کرتے ہیں یہ خاندانی تعلقات ہیں جو پورے ملک میں اہم ہیں اور یہ بوسز یہ سیاسی طور پر اہم اور جائیدادوں کے مالک لوگ جو اپنی مقامی خاندانی گروہوں کے بھی سردار ہیں اور پاکستان کے اس نظام میں سب سے اہم کردار ہیں اور یہ ان کرداروں کی جانب سے ریاست کی لوٹ کسوٹ اور اپنے جاننے والوں کو اس لوٹ کے مال سے نوازنے کا عمل ہے جو پاکستانی معاشرے کے مختلف شعبوں کے جدت پسندی کے جانب سفر میں بڑی رکاوٹ ہے پروفیسر اناتول کی رائے میں اگرچہ تعلیم کے شعبے میں بہتری پورے پاکستانی نظام میں بہتری لانے کی امید بن سکتی ہے یہ شعبہ بھی معاشرے میں بڑے پیمانے پر پائے جانے والی کرپشن سے محفوظ نہیں رہا ویسے ہی تعلیم کا بجٹ بہت کم ہوتا ہے لیکن جب پیسہ دستیاب بھی ہوتا ہے تو اکثر اسے صحیح طرح سے خرچ نہیں کیا جاتا مقامی سیاستدان سکولز کو اپنے مویشی باننے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو پاکستان بھر میں بہت عام ہے لیکن یہ ہی نہیں مقامی آبادی میں اس کی خواہش ہونا انتہائی ضروری ہے لیکن بدقسمتی سے ایسا نظر نہیں آتا تعلیم اور خاص طور سے ہواتین کی تعلیم ان کی ترجیح نہیں پروفیسر اناتول کی رائے میں پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے انہیں دو عوامل سے بہت امید ہیں ایک پاکستان کی شہری آبادی میں اضافے کے ساتھ لوگوں میں جدید سوچ کا پھیلاؤ اور دوسرے چین کا مستقبل میں اپنے پروسی اور دوست پاکستان کی ترقی کے لیے اس پر زیادہ موصر حکمت عملی کے لیے مصبت اثر ایشا خالد اردو ویوے واشنگٹن